نمازکر فرم میں ہوں چندر بٹل اور دیکھیں میں آج ایک ایسی کمپنی کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی جبردست ریٹن دیا ہے بہت ہی جبردست ریٹن دیا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں اگر میں پروفٹ این لاؤس کی بات کروں تو دوہزار دس میں نیٹ پروفٹ اس کا مائنس میں تھا اور اس کا اگر مائنس کی اگر میں بات کروں تو دیکھیں دوہزار سترہ سے لے کے ابھی تک پروفٹ اس کا بہت ہی جبردست ہوتا رہا ہے اور پروفٹ میں گروہت بھی زیادہ دیکھنے کو ملے یہ یہ بہت ہی اچھی سچویسن ہے اور اگر میں اس کمپنی کے بارے میں بات کروں دیکھیں اس کمپنی کے اگر میں سیئر ہولڈنگ کی بات کروں تو سیئر ہولڈر بھی اتنا زیادہ کوئی خاص نہیں ہے زیادہ یہ کر کے ٹریڈر کی پسند دیدہ سٹاک ہے ٹھیک ہے اور جو دوہزار اٹھارہ میں پرموٹر کی ہولڈنگ تھی وہ ابھی بھی پڑی ہے دوہزار اکیس تک ابھی بھی سیل نے ہوئی نہ تو بڑی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں میں بیچ میں تھوڑا سا جرور یہاں پہ جو ڈی آئیز ہیں یہاں پہ انٹری لیے ہیں ابھی بھی ان کے پاس لگ بک 0.06% کی ہولڈنگ ہے ایف آئیز کا کہیں ناموں نیسان نہیں ہے اور ادھر کوئی بھی انویسٹر نہیں ہے یہ بس کھالی اپنے چھوٹے انویسٹر اور جو ٹریڈر ہیں ان کے ہاتھ میں یہ کمپنی ہے جو کی لگ بک 48.96% کی ہولڈنگ ہے انووں کے پاس لیکن اگر ہم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کمپنی دیکھئے راکٹ بنی پھر رہی ہے اگر میں ایک منت کا یہاں پہ چارٹ لگاؤں تو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اتنی جبردست تیجی اس سٹوک میں ہے کہ لگ بک اس نے 60 سے 63% کا ریٹن دے دیا کیول ایک منت میں اگر ہم ایک منت کی بات اگر نہ کریں بس کھالی کیول اگر ہم بات کریں چار دن کی تو چار دن میں کیول چار دن میں کتنے دن میں کیول چار دن میں اس میں لگ بگ 50% سے اوپر کا ریٹن دیا ہے کیول ماتر چار دن میں کیونکہ دو دن 20-20% کا پرسرٹ لگا کل لگا اور آر لگا اس کے اوپر میں نے کل بھی ویڈیو بنایا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے دھیان دیکھے اگر مال اٹھایا ہوگا تو بہت ہی اچھا ریٹن آپ کو مل لاؤں اور یہاں پہ دیکھئے اس سٹوک میں بہت ہی اچھی چیزیں ہیں آپ یہاں پہ دیکھئے اس کا جو مارکٹ کے بلے جیسے نے بھلے سی یہ چھوٹی کمپنی ہے یہ سمال کے بلے لیکن کوئی بھی دیکھت نہیں ہے کیونکہ آپ اگر یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے تو جو اس کا مارکٹ کے بلے جیسے نے چار ہجار سوری چار سو باون کروڑ کا مارکٹ کے بلے جیسے نے ٹھیک ہے اگر اس سٹوک کی دیکھیں اگر ہم بات کریں اس سٹوک کی جو پی کی تو اس سٹوک کی پی ابھی بارہ پوائنٹ فائف ہے اور اگر یہاں پہ ہم بات کر لیں انڈسٹری پی تو لگ بک چھبیس پرسنٹ کا انڈسٹری پی ہے اور بہت ہی بڑیاں بات ہے کہ اس کمپنی کو پر کوئی بھی کرجہ نہیں ہے مطلب کرج کچھ ہے بھی نہیں اور یہاں پہ اگر ہم پر موٹر کے بات کر لیں تو لگ بک فکٹی ون پرسنٹ کی ہولنگ ہے ان کے پاس اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں فیس ویلو کی تو یہ دس روپے کا فیس ویلو ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں آپ یہ دیکھئے کیس فلو کی بات کریں تو لگ بک ان کے پاس اٹھائیس پوائنٹ سکس کروڑ کا کیسو لیول ہے جو چھوٹی کمپنی ہوتی ہے اس کمپنیوں میں تھوڑا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے آپ اس کا ٹینسر نہ لیجے کیونکہ ہر ایک چھوٹی کمپنی میں کبھی پروفٹ زیادہ ہوتا ہے کبھی پروفٹ کم ہوتا ہے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اگر ایک سو اکتیس پرسنٹ کا ریٹن ہے چونکہ بہت ہی بڑیاں ہیں اگر ہم تین سال کی بات کریں تو لگ بک 23.9 پرسنٹ کا سیج یا ریٹن ہے یہ ریٹن نہیں ہے یہ سیج یا ریٹن ہے اور یہاں پہ اگر ہم 5 ایر کے دیکھیں لگ بک 58 پرسنٹ کا سیج یا ریٹن ہے سات سال کی بات کریں تو لگ بک 64 پرسنٹ کا سیج یا ریٹن اگر ہم یہاں پہ دس سال کی بات کریں تو لگ بک 34 پرسنٹ کا سیج یا ریٹن ہے جو کی بہت ہی بڑیاں ہیں مانا جاتا ہے اور یہ سب چیزیں میں نے بتا دی اور کمپنی کا نام ہے یہاں پہ دیکھیں 10 فیک انڈسٹیز لیمٹیڈ یہ کیمیکل سیکٹر کا یہ سٹاک ہے ٹھیک ہے اور جو ان کے پرموٹر ہیں وہ یہ تمیل نادو انڈسٹیز ڈیولممنٹ کرپرنیشن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تمیل نادو یہ بہت جبردست پروڈکٹ بناتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ پروڈکٹ پہ چلیں تو دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ پروڈکٹ بناتی ہے دیکھیں کتنی پروڈکٹ یہ میں نے فیکچرنگ کرتی ہے آپ اگر اس کے ویب سائٹ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے تو بس میں خالی ایک سوڈ میں آپ کو یہ ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سٹاک بہت ہی اچھے ایک لیبل پہ ملنا ہے اور ایک اچھی پوجیسن پہ ہے تو آپ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لئے کریں گے تو اور بھی اچھا آپ کو یہ پروفٹ دے سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ سٹاک کتنا جبردہ سٹاکٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اوکے تھینکیو فرینڈ